الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت 78 سے درس کی پدا کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مہاجہ زیر بحث ہے یعنی انہوں نے اپنی قوم پر جو حجت تمام کی ہے جس طرح سے استدلال کیا ہے قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں اس کو نہائیت ایجاز کے ساتھ بیان کیا اس میں پہلے دو مقدمات زیر بحث آ چکے ہیں یعنی انہوں نے ایک دن تارہ دیکھا اور اس پر کہیں چوپال میں لوگوں کے سامنے ایک تفسرہ کر دیا پھر جب وہ ڈوب گیا تو ایک اور بات کہہ دی یہی چاند کے معاملے میں ہوا ان کی جتنی تاریخ ہم کو معلوم ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی قوم انہی چیزوں کی پرستش کرتی تھی یعنی چاند دیوتا کی سورج دیوتا کی اور اسی طرح سے تاروں کی پرستش کرتی تھی اسی کو موضوع بنا کر ان کے عقیدے کی لگویت انہوں نے اپنے خاص انداز سے واضح کی اس کے بعد پھر اگلا محلہ آ گیا تو ناچہ ارشاد فرمایا ہے فَلَمَّرَا شَمْسَ بَعْزِغَةً قَعْلَا حَاظَ رَبِّي حَاظَ اَكْبَرَ پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے اب ظاہر ہے کہ جو بینائے استدلال ہے قوم کی یہ سورج یہ روشنی مکھیرنے والا دیوتا یہ جس پر ساری دنیا کی زندگی کا انحصار ہے تو اس کی عظمت کو انہوں نے ایسے ہی بیان کر دیا مقصد یہ تھا کہ اب ان کی قوم پوری طرح اس جانب متوجہ ہو جائے اس پر میں نے لکھا ہے صاف واضح ہے کہ یہ بات انہوں نے تنس تحقیر اور استہزا کے طور پر کہی ہے یعنی یہ جو باتوں کا اسلوب ہے یہ اقرار کا اسلوب نہیں ہے یہ میرا رب ہے بہت بڑا ہے تو بعض موقعوں کے اوپر ہم یہ جملے بنتے ہیں اس سے مقصود کسی چیز کا اقرار کرنا نہیں ہوتا بلکہ ہم مخاطب کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسی لخت باتیں مانتا ہے تو انہوں نے ان کے عقیدے میں جو چیز بینائے استدلال تھی اس کی حکارت واضح کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا فرمایا فلم ما فلت جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر کالا یا قوم انی بریوں مما تشکون تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو یعنی اب گویا بات اپنے منتحہ تک پہنچ گئی تو میں آپ کے سامنے البیان کا نوٹ رکھ رہا تھا کہ صاف واضح ہے کہ یہ بات انہوں نے تنس تحقیل اور استحضاء کے طور پر کہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص مزاج ہے پیغمبروں کے بھی اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں وہ گویا کسی ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اپنی معاشرت ان کی اپنی تہذیب ان کا اپنا مزاج ان کی اپنی شخصیت یہ ان کی دعوت میں نمائع ہوتی ہے چنانچہ ہم جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں تو ایک شخصیت سامنے آتی ہے اس سے بالکل مختلف شخصیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہی صورتحال ہم کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں اور بھی مختلف طریقے سے نظر آتی ہے اور یہی معاملہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص مزاج تھا دوسروں کو مشتل کیے بغیر اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے توریہ استدراج اور پاکیزہ ذرافت کے یہ انداز وہ بالعموم اختیار کرتے ہیں یعنی یہ ان کا طریقہ ہے وہ ان تمام چیزوں سے کام لیتے ہیں جو انسان کو جنچوڑ دیتی ہیں اس طریقے سے متوجہ کرتی ہیں کہ وہ برائے راست اس چیز کا حدف بھی نہ بنے اور اس کے عقیدے یا نظریہ کی لگویت بھی اس پر واضح ہو جائے تو اس کے لیے کبھی وہ توریہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جیسے یہاں بھی انہوں نے اختیار کیا ہے یعنی استہزا کے جملے تحقیر کے جملے اس طرح بولے ہیں کہ مخاطب یہ خیال کرے کہ یہ تو گویا انہوں نے ہمارے عقائد کو مان لیا لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی لگویت بتدریج ان پر واضح کی جائے استدراج یعنی درجہ بدرجہ مخاطب کو ایک جگہ لے جانا تو یہاں بھی دیکھئے کہ انہوں نے بات تارے سے شروع کی پھر چاند پر آئے پھر اس کے بعد سورج دیوتا جو ان کے خیال میں دیوتا تھا اس پر تفسرہ کیا اور اس میں ایک طرح کی ذرافت بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ انداز وہ بلعموم اختیار کرتے ہیں چنانچہ یہی اسلوب اس جملے میں بھی ہے جو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی پوچھ کس کے جواب میں فرمایا ہے وہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب ان کی قوم نے یہ پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں بت تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے بتی سے پوچھ لو اس کے کندے پر کلھاری رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی گویا اسی انداز کا جملہ ہے استاذ امام لکھتے ہیں انبیاء کے طریقہ کار اور خطاب و استدلال میں استدراج استدراج یعنی درجہ بدرجہ بخاطب کو ایک جگہ پہنچا لینا مزاہ تنس توریہ اور تدریج بغیرہ کے جو انداز کہیں کہیں پائے جاتے ہیں یہ سب انسانی فطرت کے مقتضیات پر مگنی یعنی انسانی فطرت کوئی سپارٹ چیز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بیانیہ اسلوب بھی اس کو جنچوڑنے کا باعث بنتا ہے یا ایک منطقی طرز کے مقدمات قائم کر کے اس سے گفتکو کی جا سکتی ہے یعنی انسان ایک بڑی جامع صفات کی حامل مخلوق ہے اس کے اندر جذبات بھی ہیں احساسات بھی ہیں اس کے اندر جمالیاتی حص بھی ہے وہ اپنے باطن میں بھی ایک دنیا رکھتا ہے اس کا ایک مجدان بھی ہے وہ ایک عقلی مخلوق بھی ہے تو ان سارے ہی پہلوں کو انبیاء علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں یعنی کبھی عقل کو کبھی باطن کے اندر جو مذہبی احساس اللہ تعالی نے ودیت کیا ہے اس کو کبھی جذبات کو کبھی احساسات کو کبھی ان کے مسلمات کو غرض یہ کہ وہ پوری شخصیت کو ہر پہلو سے مخاطب کر کے اپنی بات پہنچاتے ہیں انبیاء کے طریقہ کار اور خطاب و استدلال میں استدراج مزاہ تنس توریہ اور تدریج بغیرہ کے انداز جو کہیں کہیں پائے جاتے ہیں یہ سب انسانی فطرت کے مقتضیات پر مبنی ہے یعنی انسان ایسے چیزوں کو سیکھتا ہے یہ آپ دیکھ لیجے کہ جو عالی عدب دنیا میں تخلیق ہوا ہے اس میں یہ سب طریقے اختیار کیا جاتے ہیں یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات کو آپ نے جس طرح ریاضی کی کتاب میں لکھا جاتا ہے ویسے بیان کر دیا بلکہ یہ سارے اصالی بھی اختیار کیا جاتے ہیں کیونکہ انسان تک بات پہنچانے کے لیے مثال کے طور پر یہی دیکھ لیجے کہ جو لوگ بہت اچھا مزا لکھتے ہیں وہ کیسے برتر حقائق باز اوقات مزا ہی کے اس طریقے میں دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ عالی درجے کی تنس لکھتے ہیں وہ کس طرح انسانی ضمیر کو جنجھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں درہا حالے کہ کوئی بڑا سے بڑا وائز بھی اس طرح جنجھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو یہ جتنے اصالی بھی اختیار کیا جاتے ہیں یہ انسانی فطرت کے مقتضیات پر مدلی ہے یعنی انسانی فطرت اس کا تقاضہ کٹی ہے ان میں سے ہر اسلوب کا ایک محل ہوتا ہے اور ہر انداز اپنا ایک مقام رکھتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اٹھائیں اور وہاں لگا دیں اس کو اٹھائیں اور یہاں لے آئیں نہیں ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے ایک بات ایک موقع کے اوپر تیر بھدف ہوتی ہے دوسرے موقع پر بیمانی لگتی ہے ہر موقع مزا کا نہیں ہوتا ہر موقع تنس کا نہیں ہوتا ہر موقع ذرافت کا نہیں ہوتا کبھی بیانیاں اسلوبی میں بات کہنی موضوع ہوتی ہے کبھی منطقی استدلال کے مقدمات ہی قائم کرنے پڑتے ہیں اور کبھی آپ یہ ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں چنانچہ جو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بڑی غیر معمولی شخصیات رکھتے تھے اور انہوں نے کبھی مذہب کو بھی اگر بیان کیا ہے تو ان کے بیانات میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں یعنی سوال کا جواب دینے میں کسی چیز کی حقیقت واضح کرنے میں وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے مخاطب کی غلطی بھی واضح ہو جائے اور وہ چڑے بھی نہیں یعنی مخاطب کی نفسیات کا لحاظ کر کے کئی طریقوں سے بات اس تک پہنچائی جاتی بساوقات ایک وقفہ جو بظاہر ٹھہراؤ ہوتا ہے سفر کی ہزاروں منزلیں تیکرا دیتا ہے یعنی خاموشی اختیار کر لی ایک بات پر تفسرہ نہیں کیا تو یہ جو وقفہ سے آ جاتا ہے استدلال میں بات میں یہ بعض وقات سفر کی ہزاروں منزلیں تیکرا دیتا ہے اور ایک دلعویز تنز جو بظاہر تنز ہوتا ہے ہزاروں حجتوں پر بھاری ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ انسانی فطرت ایسے ہی چیزوں کو دیکھتی یعنی اس کے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہر موقع پر منتقی نہیں ہوتا ہر موقع پر بیانیہ ہی نہیں ہوتا اسی وجہ سے جو لکھنے والے ہیں اور عالی درجہ کے لکھنے والے ہیں وہ بھی یہ سارے یہ سالیب استعمال کرتے ہیں ہم اگر آج شیکسپیر کو پڑھتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودہ ایسا راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا یا غالب کو داد دیتے ہیں یا اور بڑے بڑے شورا کا ذکر کرتے ہیں یا بعض عدیبوں اور بعض خطیبوں اور بعض مزانگاروں کی مثالیں دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہی حقائق جو عام طور پر سامنے کی چیز ہوتے ہیں پیش پا افتادہ حقائق ان کو ایسے اسلوب میں بیان کر دیا ہوتا ہے کہ آدمی اشش کر رکھتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی انبیاء کی شخصیت کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ نہ وہ مزانگار ہوتے ہیں نہ وہ شاعر ہوتے ہیں نہ وہ عدیب ہوتے ہیں لیکن عدب کے بڑے عالی آسالیب ان کے ہاں ان کی اپنی دعوت اور ان کی اپنی شخصیت کے لحاظ سے ملتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک موقع ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کے لیے یعنی وہ اگر اپنی بات سادہ انداز میں پیش کرتے یوں کہتے کہ یہ طارہ تم نے دیکھا ہے کبھی یہ تو ڈوب جاتا ہے یہ چاند دیکھا ہے دیکھو وہ بھی گروب ہو جاتا ہے یہ آفتاب دیکھا ہے تم اس کو بڑا معبود سمجھتے ہو اس کی کیا حیثیت ہے تو یہ سب باتیں بھی کہی جا سکتی تھیں لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا اپنی قوم کے سامنے اور آخر میں پھر وہ تفسرہ کیا کہ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا میری قوم کے لوگوں میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھراتے ہوں اس کے بعد فرمایا میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ و سستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں یہ جو تعبیر ہے یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والرز میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ و سستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ہم اپنی نوازوں کے شروع میں بھی کہتے ہیں یہ کلمہ پڑا ہی بلیک کلمہ ہے اور اسلام کی حقیقت کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے جب انہوں نے اپنی بات پوری کر لی ہے تو پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے اور گویا پوری دعوت سامنے رکھتی ہے یوں نہیں کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے اس پر میں لکھایا وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والرز کے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں ان میں للذی کا لام دلیل ہے کہ وجہ تو کا لفظ یہاں اسلمتوں کے مفہوم پر مشتمل ہے یعنی وجہ یا توجیح کے فعل کے ساتھ لام آ گیا ہے تو عربی زبان میں اس طرح جب سلے تبیل ہوتے ہیں تو اس سے معنی میں بھی بڑی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ہے کہ لام کے سلے میں آ کر یہ بتا دیا کہ جب یہ کہا کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے تو اس کے اندر گویا اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا اسلمتوں کا مفہوم بھی داخل ہو گیا ہے اور اس پر یہ لام دلالت کر رہا ہے عربی زبان کے طالب علموں کو ایسی چیزیں ملہوز رکھنی چاہیے قوم کو مخاطب کیے بغیر یعنی انہوں نے باتیں خودکلامی کے انداز میں کی ہیں قوم کو مخاطب نہیں کیا قوم کو مخاطب کیے بغیر ایک تدریج کے ساتھ اپنی بات اس کے کاموں میں ڈالنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے یعنی انہوں نے جو کہا ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے خودکلامی کے انداز میں کہا ہے قوم کو مخاطب کیے بغیر ایک تدریج کے ساتھ اپنی بات اس کے کانوں میں ڈالنے کے بعد اب اس کو مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے برائے راست اپنے عقیدے کا اعلان فرمایا اور اس میں بھی وہ یا قوم سے نہیں کہا کہ تمہیں یہ ماننا چاہیے یا یہ بات واضح ہے لہٰذا اس کی بنیاد پر اپنے لغو قائد کا اعتصاب کرو یہ نہیں کہا بلکہ اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا ہے یہ در حقیقت اسلام اور توحید کی دعوت ہے جو اس اسلوپ میں پیش کی گئی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے یہ جو انہوں نے پیش کی ہے آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ در حقیقت ان کا استدلال کا طریقہ ہے دعوت پیش کرنے کا طریقہ ہے بہت غلط فہمی میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ گویا ان کا خود حقائق تک پہنچنے کا بیان ہے یعنی وہ کس طریقے سے حقائق تک پہنچو اور پھر اس کے بعد بہت سی روایتیں اور حقائقیں اس کے معاملے میں عام ہو گئی ہیں آگے قرآن واضح کر دے گا کہ انہوں نے یہ استدلال کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے لیے استدراج کا اسلوب اپنایا یعنی درجہ بدرجہ قوم کو اس جگہ لے آئے جہاں وہ دعوت پیش کر دے در حقیقت اسلام اور توحید کی دعوت ہے جو اس اسلوب میں پیش کی گئی ہے اوپر جس یقین کا ذکر تھا یہ اسی یقین کا اظہار ہے اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان کس اظہار اور کس شدت احساس کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی یہ دیکھئے کہ اس میں جو شان ہے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھراتے ہو اس کے بعد فرمایا میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسستی کی طرف کر لیا ہے جس میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان کس اظہار اور کس شدت احساس کے ساتھ کیا گیا ہے غروبِ آفتاب سے جب ان کے سب سے بڑے معبود کی حقیقت بھی واضح ہو گئی یعنی ایک تدریج کے ساتھ وہ تارے سے چلے اور جب غروبِ آفتاب سے ان کے سب سے بڑے معبود کی حقیقت بھی واضح ہو گئی تو یہی موقع تھا کہ یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے یعنی جب وہ وہاں لے آئے مخاتبین کو تو اب انہوں نے گویا پوری بات کہہ دی استاذ امام کے الفاظ میں جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کر و فرحی سے اخص کی گئی ہو یعنی وقتی طور پر تو بعض انسان بھی تخت پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ نربکم اللہ میں مارتا اور میں جلاتا ہوں جیسے نمرود نے کہہ دیا تو جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کر و فرحی سے اخص کی گئی ہو ان کی بے ثباتی اور ناپائے داری پر سب سے موثر تقریر کا وقت وہی ہوتا ہے جب ان کی لاش ان کے پرستاروں کے سامنے پڑی ہو یعنی گویا جب آفتاب غروب ہو گیا تو اس کو اس طرح بیان کیا انہوں نے کہ جس کو پوچھتے تھے جس کی عظمت کے گیت گاتے تھے جس کو اپنا سب سے بڑا معبود کہتے تھے اب گویا اس کی لاش سامنے پڑی ہے تو وہ وقتی کر و فرح جو جب سورج اروج پر ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا تھا وہ ختم ہو چکا ایسا ہی معاملہ ان سب معبودوں کا ہے جن کو انسان اپنے ذہن سے گھڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک اسی موقع کا انتخاب کیا یعنی آخری بات کہنے کے لیے انہوں نے ٹھیک اسی موقع کا انتخاب کیا کس موقع کا؟ یعنی جب سورج گروب ہو گیا ان کی اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہو انسان اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر سکتا ہے جو خود فراخی افلاق میں خار و زبو ہیں وہ کسی کو کیا دیں گے؟ یعنی یہ تارے جو خود خدا کے قانون کے پابند محض مکھور اور مجبور جس طرح چاہتا ہے وہ پرمردگار اسی طرح صدیوں سے گردش کر رہے ہیں فراخی افلاق میں خار و زبو ہیں سرگردہ ہیں جس طرح اس نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں وہ کسی کو کیا دیں گے؟ اور کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں کرے گا؟ اس لیے توحید پر ایمان کے ساتھ یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ بندہ مومن ہر شرک سے بری ہے اور وہ کبھی مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا یعنی یہ نفی اور اس بات دونوں ضروری ہیں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ میرا پروردگار تنہا وئی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے فتر السماواتِ بلرس جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانے والوں میں سے نہیں یہ دونوں باتیں ہیں جو مل کر اس عقیدے کا اظہار ہیں جس پر اسلام اور دین حق کی دعوت مبنی ہے تو سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت اس بات سے اور اس طریقے سے پیش کی وَحَاجَهُ قَوْمُهُ اس کی قوم اس بات پر اس سے جگرنے لگی یعنی اگرچہ انہوں نے بہت تدریج کا طریقہ اختیار کیا وہ ایک جگہ تک اپنی قوم کو لائے انہوں نے برائے راست بات نہیں کہی لیکن بہاراً بات تو کہہ دیا آخر میں آ کے صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں تو اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر کے یکسو ہوا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور یہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو یہ سب تو غروب ہو جانے والے ہیں یہ فانی ہستیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تم تاروں کو اور یہ چاند کو اور سورج کو پوچھتے ہو یہ تو اس پروردگار کی ادنا مخلوقات ہیں اس کے قانون کی پابندی میں سرگردان ہیں فراقی افلاق میں خار و زبون ہیں ان کو معبود بناتے ہو اس پر ظاہر ہے کہ رد عمل ہوا وَحَاجْ جَهُ قَوْمُهُ اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی قَالَ تُحَاجْ جُونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ حَدَانِ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو درانحالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کس اعتماد کے ساتھ کہی ہے میرے اذان کے پیچھے کیا ہے میرے یقین کے پیچھے کیا ہے تو انہیں کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو درانحالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے بات کیا ہو رہی ہے یہی بات ہو رہی ہے میں کوئی اپنا معبود تو نہیں بنا کے لے آیا یعنی یوں تو نہیں ہے کہ ایک معبود تمہارا تھا میں نے کسی اور کو پیش کر دیا اللہ کے معاملے میں تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے تم بھی یہ بانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے میں بھی یہ مانتا ہوں یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم خدا کی منکر نہ تھی یعنی مخاتبین کے لحاظی سے ظاہرہ بات کی جائے گی تو ان کی قوم خدا کی منکر نہ تھی بلکہ اس دور کی تمام دوسری قوموں کی طرح اس کے شریک کھراتی تھی یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں بہت کم لوگ تھے جو الہات تک پہنچے ہوئے تھے اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رہے ہیں ہمیشہ لیکن بہت کم اس وقت مششکانہ تہذیب کا غلبہ تھا دنیا کی تمام بڑی بڑی سلطنتیں تمام بڑے بڑے ممالک تمام بڑی بڑی قومیں تمام بڑی بڑی تہذیبیں وہ مششکانہ تہذیبیں تھیں ان کی بنیاد شرکی پر تھی ان کی قوم بھی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی خدا کے شریک ٹھہراتی تھی وہ خدا کی منکر نہیں تھی جملے کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام واقعہ نبوت کے بعد کا ہے یعنی درہ حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے اس جملے نے بھی واضح کر دیا کہ یہ ان کا کوئی اپنا ذہنی سفر نہیں ہے جس کی رودات بیان ہوئی ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں نے خیال کیا کسی غار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے تارہ دیکھا پہلی بار یا چاند دیکھا ایسا نہیں ہے یعنی انہوں نے نبوت کے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ لَا اَنْ يَشَا رَبِّ شَيَّا میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھراتے ہو یہ بھی ایک خاص بات ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے یعنی جب شرک کی ترتید کی جائے جب مشرکانہ اقائد پر ضرب لگائی جائے تو چونکہ یہ وہم سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں خوف کی نفسیات سے پیدا ہوتے ہیں تو بلعموم بہت ڈرائی جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ان کی قوم نے اپنے اوہام سے انہیں ڈرانا شروع کر دیا یہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھراتے ہوں تو یہ کیوں کہا اس لیے کہ قوم نے یہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے استدلال کیا تھا اس استدلال کی غلطی واضح کرتی اس نے اوہام سے ڈرانا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ انہیں ڈراموں کا جواب ہے یہ ڈرامے کیا ہو سکتے تھے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاعت فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں شرک کی بنیاد چونکہ تمام تر خوف اور بہم پرستانہ اندیشوں پر ہوتی ہے یعنی اللہ پر ایمان کی بنیاد تو یہ ہے کہ جب ہم کائنات کا بطالہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو عقل چاہتی ہے کہ وہ اس سب کچھ کی توجیہ کرے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ علم یہ حکمت یہ ریاضی یہ قلیدس یہ کسی غیر معمولی ہستی کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی میں نے کئی برتبہ یہ کہا ہے کہ جب آپ کائنات پر اپنے آپ غورت کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی عقل خدا کا انکار کر دے البتہ ہوتا کیا ہے بعض لوگ کائنات کو خدا مان لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خدا ہے یعنی خدا کو تو سب ہی مان رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خدا ہے تو لفظ تو یہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ ہے اس کے اندر علم ہے اس کے اندر حکمت ہے اس کے اندر ایک غیر معمولی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں پھر یہ کہ یہ خاص رخ پر بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے اس کی ایک پدا ہے اس کی اتحابی نظر آ رہی ہے تو اس کے کیا معنی ہے کہ وہ تمام صفات جو ہم اللہ رب العزت کے لیے مانتے ہیں وہ قائنات کے لیے مان لی گئی یعنی محض یہ لفظ استعمال کر کے کہ یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے ہم یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے آپ ہے وہ ازل سے ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے بالکل یہی اسالی اس قائنات کے بارے میں اختیار کر لیے جاتے ہیں لیکن وہ لوگ کے جو شرک اختیار کرتے ہیں یہ تو ہے استدلال توحید کا معاملہ کسی وہم پر مبنی نہیں ہے وہ قائنات کی توجیح کی سب سے بہترین صورت ہے کہ اس قائنات کا ایک ہی پروردگار ہونا چاہیے اور وہ ہے لیکن شرک چونکہ تمام تر خوف اور وہم پرستانہ اندیشوں پر مبنی ہوتا ہے شرک کی بریاں یہی ہے اس وجہ سے قوم کے لوگوں نے ترہ ترہ سے ان کو ڈھرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ معبودوں سے نفرت و بغاوت کا اعلان کرتے ہو یعنی کیسے ڈھرائے جاتا ہے معبودوں سے نفرت و بغاوت کا اعلان کرتے ہو تو ان کی پکڑ میں آ جاؤ گے اندے ہو جاؤ گے اپاہج ہو جاؤ گے تم پر بجلی گرے گی بری موت مرو گے تو یہ کبھی اگر آپ کو موقع ملا ہو کہ جو لوگ اس طرح کے مشرکانہ توہمات میں ابتلا ہوتے ہیں انہیں توہید کی دعوت دی جائے یا ان کے توہمات پر متنبع کیا جائے تو بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے مخاطب سے یہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو یعنی ان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھراتے ہو ہاں اگر میرا پروردگاری کچھ چاہے یہ جو انہوں نے فرمایا تو یہ استثناء کیا ہے اس پر میں لکھا یہ استثناء تفویض اللہ کے لئے ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ توہید پر ایمان کے بعد بھی آدمی کو اپنے بلبوتے پر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے بلکہ اپنے رب کے سپورت معاملہ کر دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے اعتماد پر کہہ رہا ہوں میرا ارادہ چاہے جتنا پاک اور عظم جتنا سچا ہو اس کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو اسی پروردگار کی توفیق سے ہو سکتی ہے ایک سچا مومن ہمیشہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعوت پیش کرتا ہے ہر راستے کی اپنی آزمائشیں ہیں اور بندہ مومن ان آزمائشوں میں اس کی مدد اور توفیق کے بغیر کہ کوئی ایسی آزمائش آ جائے کوئی ایسی تکلیف آ جائے جو اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے تحت بندے پر نازل کریں اور وہ لوگ اسی کو موضوع بنا لے اور یہ کہیں کہ دیکھا ہم نے تمہیں کہا تھا نا یہ ہو جائے گا تو پھر ہو گیا تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرا رب کچھ چاہے تو یہ الگ بات ہے ورنہ میں اپنے اندر کوئی خوف ان سے محسوس نہیں کرتا اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بلکل بیمانی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں وَسِعَ رَبِّكُلَّ شَيِّنْ عِلْمَا میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کی ہوگئے یعنی میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو وہ جانتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے باقف ہے میں نے جو بات تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے نتائج و واقف کیا ہو سکتے ہیں وہ اس سے بے خبر نہیں ہے ہر چیز وہ جانتا ہے تو یہ جو فرمایا کہ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے تو یہ کیوں فرمایا اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں ہے کہ اس کی لاعلمی میں کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا یعنی یوں نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاں سے کوئی نقصان مجھے پہنچنا ہے تو میرے پروردگار کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں اگر کچھ ہوگا تو اس کے علم میں ہوگا اس کی مشیعت اجازت دے گی تو ہوگا اس کی حکمت پیش نظر ہوگی تو ہوگا تو اس وجہ سے میرا پورا اعتماد اپنے پروردگار پر ہے وہ میری حفاظت فرمائے گا میں ان چیزوں سے بلکل نہیں ڈرتا افلا تتذکرون پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے یعنی ایک طرف میں ہوں کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں اور تمہیں کھڑے ہو کر یہ دلیل اور اکل کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں اور ایک طرف تم کہ کیا بات کر رہے ہو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْتَانَا یہ دیکھئے کیا بات کہی ہے میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھراتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس زمین پر کھڑے ہو اس خداوند کی مخلوق ہو کائنات کا پروردگار وہ ہے زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں رزق تمہیں وہ دیتا ہے کائنات اس کی مٹھی میں ہے یہ زندگی اس کی عطا کرتا ہے یہ علم اور شعور اس کا عطا کرتا ہے اس کے مقابل میں شریک بناتے ہو اور وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں یہ نہیں کہ خدا نے کوئی سند نازل کی ہے اپنی طرف سے اپنے تواہمات کو نام دے دیتے ہو تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے میں جو ڈروں گا وَكَيْفَ أَخَافُمَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی خدا کے غزب اور اس کے کہر سے ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ اس کی سند کے بغیر اس کے شریک ٹھہراتے اور اس پر جھوٹ بانتے ہو خوف تمہیں آنا چاہیے تمہیں ڈرنا چاہیے تمہیں سوچنا چاہیے تم دھیان کیوں نہیں کرتے مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے مشرکانہ توہمات کی تردید نہ کروں میں تمہارے ان شریکوں کو کچھ نہیں کہوں میں تمہارے ان معبودوں کی تغلیت نہیں کروں اس لیے کہ تمہارا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے مجھ پر کوئی افتاد آ جائے گی تو افتاد یہ کیا نازل کریں گے یہ تو تمہارے توہمات ہیں میرا پروردگار تو زمین و آسمان کا خالق ہے اور تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے تو ڈرنا تمہیں چاہیے یہ انہوں نے ان ڈراموں کا نہایت آلہ جواب دیا ہے ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے جھوٹ گھڑ کے اپنی طرف سے ان ہستیوں کو اپنے تصور کے مطابق خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی فرمایا فَأَيُّ الْفَرِقَنِ حَقُّ بِالْأَمْنِ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اتمنان کا زیادہ مستحق ہے یعنی مجھے ڈرہ رہے ہو امن و اتمنان تو اس کو ہونا چاہیے جو تنہا ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کو ہونا چاہیے جس نے خدا پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا اس کو ہونا چاہیے جس نے اپنے آپ کو توہمات کا اثیر نہیں کیا امن و اتمنان کا حق دار اگر کوئی ہے تو وہ ہے نہ کہ تم ہو سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اتمنان کا زیادہ مستحق ہے اِن كُنْ تُمْ تَالَبُونَ اگر تُمْ جَانتے ہو اَلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمْ اُلَائِكَ لَهُمُ الْعَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ حقیقت یہ ہے کہ امن و اتمنان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا اور وہی راستہ پانے والے ہیں یہ جو لفظ ظلم ہے اس سے مراد میں نے لکھا ہے وہی شرک ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی ظلم کا لفظ قرآن مجید میں دو پہلوں سے آتا ہے یعنی ظلم لے نفس سے ہی ظلم لے گئے رہی ایک یہ کہ آدمی اپنی جان پر ظلم ڈھائے یہ شرک کی طابعی ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ پر تحمت مانگی اس نے اللہ پر جھوٹ پانگا ہے اس نے اللہ پر افطرح کیا ہے اس نے ایک جھوٹی بات اللہ کی نسبت سے کہہ دی ہے کسی کو اللہ کے شریک ٹھہرانے کے لیے اللہ کی سنت چاہیے جب اس کے بغیر اور یہ دیکھئے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو بالعموم دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے اس کے پاس ادھر ادھر کی باتوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی قرآن مجید پورا کا پورا پڑھ جائیے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی منادی کی ہے اس کتاب میں آپ تورات کو پڑھ جائیے آپ زبور کو پڑھ جائیے آپ انجیل کو پڑھ جائیے یعنی یہ سب کتابیں جو اللہ کی کتابیں ہیں یہ توحید کی منادی کر رہی ہیں لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے توہمات کی بنیاد پر کسی کی جانب کوئی اختیارات منصوب کر دیتا ہے کسی کی جانب نفع ضرر اور اس کی کچھ داستانیں منصوب کر دیتا ہے کسی کو اپنی طرف سے کوئی بڑا مقام دے دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پر تحمد بانتا ہے کہ یہ اللہ نے کر رکھا ہوا ہے یہ حیثیت اللہ نے دے رکھی ہوئی ہے درہا حالے کہ اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے وہ اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے تو انسان اپنے خیال کے مطابق یہ جو چیزیں تراشتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے تو اس وجہ سے شرک کی بنیادی اس چیز کے اوپر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب شرک کی بنیادی اسی چیز پر ہے تو یہ گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے اس کا ترجمہ بعض موقعوں کے اوپر ہم اپنی جان پر ظلم ڈھانا کرتے ہیں گویا انسان نے شرک کر کے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہے کیونکہ شرک وہ جرم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی نے جانتے بوچھتے اس کے شریف ٹھرائے ہیں تو وہ اس کو معاف نہیں کرے گا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ امن کا مستق کون ہے کس کو ہونا چاہیے ان کو جو اللہ کی شریف ٹھراتے ہیں ان کو جو ان توہمات کو اپنا دین بناتے ہیں کیا ان کو ہونا چاہیے نہیں ان کو ہونا چاہیے کہ جو ایمان لائے اللہزین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے علودہ نہیں کیا یعنی شرک سے علودہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد وہ ہم محتدون اور وہی راستہ پانے والے ہیں یعنی صحیح راستے پر ہیں صراط مستقیم پر ہیں تو گویا انہوں نے ایک در حدیث دیگرہ کے انداز میں یہ بتا دیا کہ میار یہ ہے اگر کسی آدمی کا ایمان صادق ایمان ہے تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا وہ ایمان خالص ایمان ہوگا اس میں اطاعت بھی خالص اللہ کی ہوگی عبادت بھی خالص اللہ کی ہوگی استعانت بھی اسی سے ہوگی اور یہی ایمان ہے کہ جو انسان کو وہ حمت اور وہ حوصلہ دیتا ہے جس کا انہیں نے یہاں اظہار کیا ہے یہ تم مجھے کیا ڈر آ رہے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے ڈرنا چاہیے تمیں ڈرنا چاہیے اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو اور جس ہستی پر جھوٹ باندھ رہے ہو یہ تمہارے معبود تو تمہمات کا نتیجہ ہیں وہ تو حقیقت میں اس کائنات کا مالک اس کائنات کا بادشاہ اس کائنات کا خالق ہے اور یہ تم مانتے ہو ان کے مخاتبین مانتے ہیں دنہوں نے کہا کہ پھر مجھے ڈر آتے ہو امن و اتمنان میں وہی ہے کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے جس نے اپنے ایمان کو کبھی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو یہ میں نے عرص کیا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے یہ فرمایا یعنی یہ تارے کو دیکھا اور پچاند کو دیکھا تو یہ ان کی حجت ہے ان کا استدلال ہے یہ ان کا اپنا ذہنی سفر نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگوں نے سمجھا ہے تو اب دیکھئے قرآن مجید اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ ان کی پوری تقریر نکل کر کے جو انہوں نے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد کی ہے اور جب ان کی قوم کردیمل سامنے آیا تو اس کا جواب دیا ہے اس کے بعد کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَبْرَاهِيمَ آلَا قَوْمِهِ یہ تھی ہماری وہ حجت یعنی یہ وہ استدلال تھا یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے عبراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے یعنی اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے یہ استدلال کا طریقہ اس کو سجایا اس پر بیل لکھا ہے یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے کہ اوپر نجوم و قواقب و مہ و آفتاب کے طلوع و غروب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ عبراہیم علیہ السلام کا اپنا کوئی فکری ارتکا نہیں جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا بلکہ ان کے استدلال کا بیان ہے جو انہوں نے توحید کی دعوت کے لیے اختیار فرمایا یعنی یہ اللہ تعالی نے آخر میں اور یہ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ وہاں یہ احتمال تھا کہ آدمی اس غلط فہی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ گویا ان کے اپنے ذہنی ارتکا کا بیان ہے وہ اس طریقے سے شرک سے توحید تک پہنچے تو قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ در حقیقت وہ حجت تھی وہ استدلال تھا جو ہم نے اپنی قوم پر قائم کرنے کے لیے ابراہیم کو بتایا آیت میں اللہ قومہی کے الفاظ اس پر سری دلیل ہے یعنی اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ ہم نے طریقہ بتایا تو یہ اللہ قومہی کے الفاظ نے بلکل واضح طریقے پر بتا دیا کہ یہ کوئی ان کا اپنا فکری ارتکا کا بیان نہیں ہے بلکہ ان کا استدلال ہے ان کی دعوت ہے انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام کس طریقے سے پہنچایا اس کے بعد فرمایا نرفع درجات من نشا ان ربک حقیم علیم ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور انعیت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کی راہ میں ان کو صرف کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑی بلندیاں آتا کرتا ہے اس درجے کا استدلال یہ انداز یہ تفویز اللہ یہ اپنے پروردگار پر توقل یہ اضعان یہ یقین افروز گفتگو تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ یہ وہ درجات ہیں جہاں اپنے بندوں کے بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں تو کس بنیاد پر بلند کرتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر بلند کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے یعنی وہ حکمت والا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس میں دونوں چیزوں پر دو نوٹ ہیں وہ سن لیجئے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں نرفہ و درجات اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ درجات آیا ہے یہ جمع بھی ہے اور اس پر تنمین بھی ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں یہ کہا ہے ہم اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں اور پھر اس پر تنمین ہے یعنی یہ نقرہ ہے اد درجات نہیں ہے یہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا درجہ دوسرے کے بعد تیسرا درجہ ہم اس کو اسی طرح سے عالی ترین مقام پر پہنچاتے ہیں اصل میں لفظ درجات آیا ہے یہ جمع بھی ہے اور اس پر تنمین بھی ہے ہم نے ترجمہ میں یہ چیزیں ملہوز رکھی ہیں یعنی یہ ترجمہ کرنے کی بجائے کہ ہم اس کے درجات بلند کرتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں یہ ترجمہ کیوں کیا گیا اس کی یہ کیا گیا ہے یہ جمع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے ان دونوں چیزوں کا لحاظ کریں تو یہی ترجمہ ہونا چاہیے اور اس سے گویا یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کی نعمتیں کیسے اس کو بلندی پر پہنچاتی ہیں اگر وہ صحیح مقام پر کھڑا ہے اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے جو دین کی ہدایت ودیت فرمائی ہے اس کی قدر کرتا ہے اپنی باقی زندگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے جو اخلاقی اصول انسان کی فطرت کا حصہ ہیں ان کی پابندی میں زندگی گدارتا ہے بلکل سرات مستقیم پر رہتا ہے اپنے آپ کو تمہامات کے سپورت نہیں کرتا اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کرتا ہے کہ جہاں حق آئے خواہ وہ کسی تدبیر کے معاملے میں آئے خواہ کسی علمی حقیقت کے معاملے میں آئے خواہ وہ کسی دینی حقیقت کے معاملے میں آئے گھر میں آئے باہر آئے کسی چھوٹے کی طرف سے آئے کسی بڑے کی طرف سے آئے جب وہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے اور پھر ایک کے بعد دوسرا درجہ اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حجت پیش کی ہے اس اسلوب میں پیش کی ہے تو یوں نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری ان کو بتا دی گئی کہ آپ اس طرح کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے ملکوت کا جیسے بتایا مشاہدہ کراتے تھے تو اس کے نتیجے میں گویا انہوں نے یہ تعلیم پالی ہے اور اس کو اس خوبی کے ساتھ پیش کیا تو فرمایا کہ یہ درجے ہم ہی دیتے ہیں اور پھر درجے پر درجے دیتے چلے جاتے ہیں ان رب کا حکیم العلیم تیرا پربردگار حکیم العلیم ہے اس پر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ چاہنا علل ٹپ نہیں ہوتا یہ جو کہانا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں تو یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا حوالہ دے کر اپنی مشیعت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جب تم قرآن میں پڑھو یا ہماری طرف سے سنو کہ ہم جس کو چاہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں تو یہ چاہتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون کسی قائدے کے تحت نہیں ہوتا یہ علل ٹپ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ترنگ میں آگئے اور انہوں نے اٹھا کے کسی کو کہیں پہنچا دیا اور کسی کو سولی لے دی نہیں ہمارے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے ہم اپنے قرب کے یہ مدارج انہی کو عطا فرماتے ہیں جو ان کے اہل ہوتے ہیں یعنی آدمی جب اپنی اہلیت ثابت کرتا ہے تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلا درجہ دیتے ہیں جب وہ اس کے بھی اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیتا ہے تو پھر اگلے درجہ پر اس کو ترقی دیتے ہیں تو اس طرح اگر بندہ اپنی تربیت کرتا رہے کیونکہ دنیا میں بڑے نشے فراز آتے اس کے اندر علم میں فکر میں معاملات میں تعلقات میں روابط میں بہت نشے فراز آتے دوسروں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں دوسرے رکابٹیں کھڑی کرتے ہیں جہاں توقع ہی نہیں ہوتی آدمی کو وہاں سے غیر متوقع صورتحال پیش آ جاتی ہے بدترین اندیشیں صحیح ثابت ہو جاتے ہیں ان سب موقعوں کے اوپر اور آلہ ترین جگہ پر کھڑے رہنا مصبت رویے کے ساتھ کھڑے رہنا اپنا سفر جاری رکھنا اپنی منزل کھوٹی نہ کرنا اور جو خدا نے صلاحیت دی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ مجھے اس کو سرات مستقیم پر رہ کر استعمال کرنا ہے اور اس سے صحیح نتائج نکالنے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اللہ تعالی کی انعیت ہوتی ہے کسی بندے کو اس طریقے سے یہ توفیق دے اور جب اللہ تعالی اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ اس کا اہل ہے تو پھر ایک درجے سے دوسرے درجے میں اس کے لیے بلندی کے اسباق پیدا کرتے ہیں یہی وہ چیز ہے جو ایک بندہ مومن میں تفیص اور توقل کا صحیح جذبہ پیدا کرتی ہے کہ معاملات میرے اللہ کے سپرد اس وقت کوئی چیز چھن گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس میں کوئی اس کی حکمت ہوگی میرے لیے کوئی اور راستہ نکالنا مقصود ہے کوئی رکاوٹ آگئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں جدوجود کروں گا میرا کام یہ ہے راستے دینا میرے پروردگار کا کام ہے تو بالکل ایک مختلف شخصیت اس سے وجود میں آتی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی تو یہ فرمایا کہ درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں اور دنیا میں کیا نعمتیں دیتے ہیں اب اس کو بیان کیا ہے تو یہ کہا کہ پھر یہی نہیں وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْخَاقَ وَيَاكُوبَ ہم نے ابراہیم کو عصاق اور یاکوب انعائق پر بائے محض بیٹے نہیں ہیں یعنی دو پیغمبر انعائق پر بائے قُلًن حدئینا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی وَنُوْن حدئینا مِن قَبْل اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نُوْح کو بخشی یہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اللہ کے دین کا نام سیدنا عادم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلامی ہے اللہ تعالی نے کبھی دو دین نہیں بیجے اس نے جو ہدایت نُوْح کو دی تھی وہی ابراہیم کو دی ہے جو ہدایت ابراہیم کو دی ہے وہی موسیٰ و عیسیٰ کو دی ہے اور وہی محمد الرسول اللہ کو دی ہے اللہ ان سب پر اپنے انایتیں فرمائے اور رحمتیں نازل کرے تو یہ فرمایا کہ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نُوْح کو بخشی تھی اور پھر ابراہیم کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِ ہِ اس کی ذُرِّيَّت میں سے داوود وَسُلِيمَان داوود سُلِيمَان وَأَيُوب وَيُوسف وَمُوسَى وَحَارُون اَيُوب يُوسف مُوسَى وَحَارُون وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِين ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح سرہ دیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّ وَيَهْيَا وَإِيسَى وَإِلْيَاس اور زَكَرِيَّ يَهْيَا اِيسَى وَإِلْيَاس کو بھی اور فرمایا کُلُّم مِنَ السَّالِحِين یہ سب نیکوں کاروں میں سے تھے اور یہی نہیں وَإِسْمَائِيلَ وَالْيَسَى وَيُونُسَ وَالْلُوتَ اور اسمائیل یسَى یونس اور لوت کو بھی وَقُلَّن فَدَّلْنَا لَلْآلَمِين ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی وَمِنْ آبائِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ نیز ان کے آباؤ اجداد ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنے ہدایت سے نوازا تھا وَاشْتَبَيْنَاهَا وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ الٰہ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيم یعنی ان سب کو ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تو یہ بتایا کہ ابراہیم کو ہم نے یہ دولت عطا فرمائی یعنی ایک عظیم روایت قائم کر دی اس کی نسل میں نبوت کو خاص کر دیا اور ایک لمبے عرصے تک یہی معاملہ رہا اس میں جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیش کیا سیدنا ابراہیم پر اپنی اس نعمت کا ذکر کیا ہے یہ سب چیزیں نسبتاً تفصیل کا تقاضہ کر دی یعنی اس میں در حقیقت جو چیز بتانی مقصود ہے اور جس پر ہم گفتو کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کی جو اسکیم ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا حوالہ یہاں حضرتِ نوح کا ذکر کر کے دیا ہے یعنی ان کے بعد جو روایت قائم ہوئی اس میں مختلف قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نعمت ان کی اولاد میں خاص کر دی گئی اور پھر ایک لمبے عرصے تک یہ انہی کی اولاد ہے کہ جس کو بیسیتِ قوم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا یہ چونکہ ایک اہم بات ہے یعنی ذریعتِ ابراہیم کو نبوت کے منصب پر بیسیتِ ذریعت منتخب کر لیا گیا یہی چیز ہے جس کو سورہِ آلِ عمران میں بیان کیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ حَسْتَفَ عَادَمَ وَنُوْحًا وَعَالَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَالَىٰ إِمْرَانَ عَلَىٰ لَعْلَمِينَ یعنی پہلے آدم اور نوح انفرادی حصیت سے اللہ کے پیغمبر اور پھر آلِ عبراہیم اور آلِ عمران تو گویا پھر اس کے بعد یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت کا منصب ہے تو اس کو ہم اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے اقول وقولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل